باجمات نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے محمد طاہر صاحب پنجاب سے پوچھتے ہیں ایک باجمات نماز پڑھنے کا ثواب ستائیس نمازوں کے برابر ملتا ہے کیا یہ نمازیں قضاء عمری میں ایڈجس ہو سکتی ہیں یعنی اگر کسی نے کئی سالوں تک نمازیں نہیں پڑھیں اور پھر وہ باجمات نمازیں پڑھتا ہے تو کیا ان نمازوں کا ثواب قضاء عمری میں شامل ہو سکتا ہے محمد طاہر صاحب نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن و سنت سے جو بات ہمیں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب آپ کی نماز قضاء ہوئی آپ نے نماز قضاء پڑھی ہے فجر کی نماز آپ کی قضاء ہوئی بخاری میں ہے آنکھ نہیں کھلی تھی جان کر آپ نے نہیں قضاء کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی قضاء کیے اور غزوہ خندق میں آپ کی نماز قضاء ہوئی کیونکہ اس وقت پتا نہیں تھا کہ میتان جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نہیں آیتیں نازل نہیں کی تھیں تو آپ کی چار نمازیں قضاء ہوئی تو آپ نے وہ قضاء کی ہیں ایسا نہیں کیا کہ بھئی ہم جماز سے پڑھ لیں گے تو ستائیس کے برابر ہو جائے گا تو ایک نماز کبھی دوسری نماز کا قائم مقام نہیں ہو سکتی تو اس کو آپ کو قضاء کرنی پڑے گی تو آپ حمد کر کے قضاء عمری لوٹا لیں اور قضاء عمری پڑھنا بالاجمہ لازم ہے یہ بعد میں مسئلہ اختلافی بنایا گیا ہے ورنہ یہ اس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجمع رہا ہے کہ نماز جب ذمہ میں ہوگی تو وہ آپ کو باہر صورت قضاء کرنی پڑے گی ہاں امام احمد بن حمل کا جو یہ مشہور قول ہے کہ نماز جان کر چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو ان کے نزدیک پھر قضاء اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ آدمی نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں اس دوران اس کا نکہ بھی ٹوڑ گیا تھا مر جاتا تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جاتا تو اس لیے سعودیہ کے جو مفتی آزم تھے شیخ بن باز وہ اس پر فتوہ دیا کرتے تھے کہ بہت ساری نمازیں اگر قضاء کی ہیں تو قضاء واجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ حالت کفر میں لیکن چونکہ یہ قول جمہور کے خلاف ہے جمہور کا یہی مذہب ہے کہ نماز چھوڑنے سے انسان کفر کے قریب تو ہوتا ہے کافر نہیں ہو جاتا تو اس دوران جتنی نمازیں آپ چھوڑیں گے وہ اسلام کی حالت میں چھوڑیویں نمازیں کہلائیں گی لہذا وہ آپ پر قضاء ان کی واجب ہوگی کیونکہ اسلام لانے کے بعد انسان پر عبادت واجب ہو جاتی ہے تو اس ساری نمازیں آپ کی ذمہ لوٹانا لازم ہے ہاں کیونکہ دین میں حرج نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی دن میں لوٹا دیں تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیا کریں اور وطر کی بھی قضاء کریں کیونکہ وطر بھی واجب ہے اس کے واجب ہونے کے کیا دلائل ہیں اس پر میں کسی اور وقت میں بات کروں گا انشاءاللہ تو چھے نمازیں ہو گئیں اس میں پانچ تو فرض ہیں ایک وطر جو نہ فرض ہے نہ سنت ہے بلکہ اس کے درمیان کی چیز ہے تو احتیاطاً اس کی بھی قضاء واجب ہے تو اس لیے آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز لوٹا لیا کریں تو جتنی اللہ زندگی دے آپ کو اور پھر بھی اگر نمازیں رہ جائیں تو وسیعت کر دیں اس کی